موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جناب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ شاہد اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں سندہ خوش رہیں تو چلیئے آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ ایسے ہے کہ ہم لوگ زیورکھ جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں میرا بیٹا پیٹرول فیل کر رہا ہے اب میرے بیٹے کی باری ہوتی ہے اب اس کے پاپا اس کی پریکٹس کرواتے ہیں اس کو بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا اس طرح کرنا ماشاءاللہ وہ بھی فیوچر کا ڈرائیور بننے والا ہے تو چلے جی ہم لوگ جا رہے ہیں زیورکھ میرے حزبن کا بانچا ہے وہ سپین میں رہتا ہے تو اس نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں ہم سب بڑے خوش ہوئے تھے تقریباً ایک ہفتے کی بڑی تھکاوٹ کے بعد پورا ہفتہ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں کچھ لگی تو میں بس نہ پیکنگ ہم لوگ کر رہے تھے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا تو بس نہ بڑے ہم تھک چکے تھے اور بڑے بس تھوڑے سے ہو رہے تھوڑے جیسے ہی ہمیں پتہ چلانا کہ آ رہا ہے وہ مہمان آ رہا ہے تو ہم لگ بہت خوش تھے ہم بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو اب ہم تھوڑا سنا ٹائم اچھا ٹائم گزاریں گے تو بچوں کے بھی چھٹیاں تھی ویسے بھی آج سنڈے تھا موسم بھی بہت پیارا تھا تو ہم سب لوگ ہی اس لیے آئے ہیں اور یقین کریں کہ ہم سب لوگ بہت خوش تھے بہت ہیپی ہو رہے تھے کہ ہم جلدی جلدی سے اپنے مہمان کو دیکھیں کیونکہ ہم تقریباً تین چار سال کے بعد ہم آپس میں مر رہے تھے اور ہمارا آپس میں بڑا اچھا ریلیشن ہے بچوں کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں ہم بڑے اچھا ٹائم گزارتے ہیں تو اس لیے ہم سب بہت خوش تھے تو ہم لوگ بس اس وقت ہم زیوری بس ٹین پہ ہیں تو بس کا تین بجے کا ٹائم تھا تو بس تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی بس میری یہ کوشش تھی کہ میں اس کی ایسے ویڈیو شوٹ کروں کہ وہ جب بس سے باہر نکلے تو میں اس وقت بس کی ویڈیو شوٹ کروں مگر ایسا ہو نہیں سکا ہم لوگ انتظار کرتے کرتے تھوڑا تھک گئے تو ادھر یہاں پر اس کا سٹینڈ بناوا تھا تو وہاں جا کر میں پیٹ گئی اور میرا بڑا بیٹا وہاں پیٹ گئے جیسے ہی ہم تھوڑا ساڑا لیکس ہوئے تو ہمارا مہمان بس سے نکل آیا ہمیں بتا بھی نہیں چلا بہرال چلو جی خیر خریت سے پہنچ گیا اللہ کا شکر ہے تو اب ہم جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھیں گے اور آپ لوگوں کو زیورک سٹی کی سیار کراتے ہوئے اب ہم ایک ریسٹورنٹ میں جائیں گے وہاں ہم کھانا پینا کریں گے وہاں ہمارا دپہر کا کھانا ہے کیونکہ وہ ریسٹورنٹ میں ہمارا اپنے ہمارا ایک بتیج ہے تو اس کا اپنا ریسٹورنٹ ہے زیورک سٹی میں پاکستانی ریسٹورنٹ ہے ابھی نام پہ مت جانا نام تو ابھی انڈین ہی ہے مگر تھوڑے عرصے کے بعد انشاءاللہ اس کا نام ہم چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ یہاں پر رولز اور ریگلیشنز ایسے ہیں کہ ابھی ہم اس کا نام چینج نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد آپ کو وہ پاکستانی ریسٹورنٹ کے نام سے بھی ملے گا تو چلے جناب آپ اس وقت کریں تھوڑی سی زیورک سٹی کی سہر شر کریں آپ نظارہ کریں اور ہم بڑھتے جا رہے ہیں اپنے ریسٹورنٹ کی طرف تو چلتے ہیں اور اب ہم نہ ریسٹورنٹ کے بالکل قریب اور ہم پہنچ چکے ہیں تو آپ کو یہاں پر انڈین اور پاکستانی سبھی کھانے ملیں گے ظاہر ہے ہمارے انڈین پاکستانی سیم ہی کھانے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ کچھ ملے گا یہ تو ویسے بھی چند ڈیشز ہیں مین جو کہ اپیٹائزر بھی ہیں اور کچھ اس میں ڈیشز بھی ہیں تو آپ یہ دیکھیں باقی ان کے مینو کارڈ میں سب کچھ ہے ہر قسم کا کھانا ہے اور بڑا اچھا کھانا ہے میں تو رکمنٹ کرتی ہوں آپ جب بھی زیوری کھائیں ویسے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ ضرور آئیں ضرور آپ باہر گھومیں پھیریں یورپ کی سیر شہر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آئے تو جب آپ زیوری کھائیں تو آپ اس ریسٹورنٹ میں آنا مت بھولئے گا کیونکہ آپ کو یہاں گھر جیسا محول اور گھر جیسا ہی کھانا ملے گا اور اس کے علاوہ یہ بات کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ اوپر میں نے سکرین پر ان کا نمبر اور ایڈریس بھی منشن کر دیا آپ اس نمبر پر فون کریں اور آپ جہاں بھی ہیں آپ وہاں پر گھر بیٹھے آپ کھانا مگوا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں تو جناب اب ہم لوگ پہنچ چکے تھے ریسٹورنٹ پر اور ان کے ورکنگ آورز ہوتے ہیں دس صبح دس سے لے کر رات کے دس پجے تک صرف دوپہر کے تین سے لے کر پانچ پجے تک ان کی بریک ہوتی ہے تو ہم جب بھی آتے ہیں تو ہمارا یہی ہم پریفر کرتے ہیں کم ان کے بریک ٹائم میں ہی جائیں کیونکہ پھر ان کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں گپ شپ لگا لیتے ہیں تو اچھا ٹائم گزر جاتا ہے اور ریلیکس کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی تو پردیس میں یہی بہت ہوتا ہے کوئی اپنا نظر آ جائے کوئی کسی اپنے سے انسان بات چیت کر لے جب دو چار فیملیز یا دو چار لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح پردیس میں آپ کا اداسی فیل نہیں ہوتی تو جناب اب کھانا آ چکا تھا بلکہ یہ تو ابھی اپیٹائزر تھے تو اپیٹائزر سے ہم لطف اندوز ہو رہا تھے اس کے بعد ہم کھائیں گے کھانا ویسے یہ اپیٹائزر ہی بہت زیادہ تھے تو کھانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑی تو کھانے کی ویڈیو بھی ویسے میں نے شوٹ بھی نہیں مجھ سے ہو سکی میں نے کی تو تھی مگر مجھے لگتا ہے کہ غلطی سے میرا شوٹنگ والا بٹن پریس نہیں ہو سکا تو اس کے لیے بس میں معذرت چاہتی ہوں بہرحال تو میں رکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس ریسٹورنٹ پہ آئیے گا ضرور یہاں کا کھانا ضرور کھائیے گا بالکل آپ کو گھر جیسا کھانا ملے گا تو جناب اب ہم وہاں سے کھانا شاہنا ہم نے کھایا گپ شپ لگائی کافی ہم ریلاکس ہو چکے تھے کافی ہپی فیل کھا رہے تھے اور اب ہم اپنے اپنے گھر آراؤ کی طرف جا رہے ہیں تو موسم بہت پیارا تھا تو اس لیے آپ کو اتنے پیارے پیارے سین تھے اس لیے پھر میں نے کچھ سینز آپ کے لیے شوٹ کیے ہیں آپ لوگ اس سے لطف اندوز ہوں اور مجھے دیجئے اجازت ملوں گی آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو میں اس وقت تک مجھے اجازت دے دیں اللہ حافظ اور آپ لوگ سویس کی بیوٹی سے لطف اندوز ہوں